اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے جی تو ویورز آج آپ کے لیے بہت مزے کے ہم لوگ لے کیا ہیں پکوڑوں والے بیسن کے نان بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں اور آج کل آپ کو پتہ ہے سامن کا مہینہ ہے تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بارج کا سیزن ہو اور ساتھ گرمہ گرم نان اور ساتھ ہو یہ املی کی پتاخا چٹنی تو پھر کیا ہی کہنے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پساند آئے گی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولا کریں اور دوستو رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں تو ہم ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کے جو نحائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے جی تو ویورز یہاں پہ میں نے لی ہے ایک سو گرام املی اس کو ہم نے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کا پلپ لیدہ کر لیا تھا اور سیڈیسس میں سے ہم نے لیدہ کر لیا تھے اب یہاں پہ میں نے ایک ادر نارمل سائز کا پیاس لیا جو کہ میں نے باریک چوپ کر لیا ہے اور دھنیا ٹو ٹیبر سپون لیے ہیں اور ایک سے دو عدد باریک کر کے نہ سبت مرچیں ڈال لیے ہیں اور ایک نارمل سائز کا میں نے آلو لیا جو بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کاٹ کے نہ تو میں نے بوائل کر لیا تھا اب اس میں یہ چیزیں چلی گئی ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس میں سپائسیس کون کون سے جائیں گے ان کو سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم آئیں گے سپائسیس کی طرف یہاں پہ ون تھرڈ ٹی سپون میں نے ڈال لیے دڑا مرچ اور نمک میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے ون ٹی سپون زیرہ یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے ون فورتھ ٹی سپون ناکوٹہ زیرہ یہ ادرک پاوڈر جہاں جس کو سونٹ آپ کہتے ہیں ون فورتھ ٹی سپون آمچور پاوڈر ون تھرڈ ٹی سپون اور ان سارے مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اتنی زبردست یہ چٹنی بن کے تیار ہوتی ہے نا کہ بس اس کا جواب ہی نہیں ہے اور اب یہاں پہ اس کے بیلنس کو ہم نارمل رکھنے کے لیے اس میں شامل کریں گے چینی پاوڈر چینی میں نے یوز کی ہے اور تقریباً ون ٹیبل سپون حامل کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ پہ کرتا ہے آپ کتنی چینیس میں لیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ہماری بہت زبردست پٹاخا اور چٹھارے دار چٹنی تیار ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک کنالی میں لیا ہے بیسن بیسن میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ڈیڑھ کا سب سے پہلے ہم بیسن کو یہاں پہ چھان لیں گے اچھی طرح سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسن میں یا آٹے میں کچھ نہ کچھ لازمی نکل لاتے ہیں اس لئے ہمیشہ چھان کے استعمال کریں ایک پیاز میں نے یہاں پہ لیا ہے بڑے سائز کا اس کو ہم نے رفلی کٹنگ کر لیا تھا نا سلائس میں اور تین ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے ہرے دنیے کے اور دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ناردانہ جو کہ میں نے دھو کے بھگو کے تو اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا اور اس کے بعد ایک عدد ہم نے لیا یہاں پہ آلو جو میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے سوکا دھنیا ون ٹیبل سپون چاٹ سالہ ہاف ٹی سپون اور زیرہ اس میں ہاف ٹی سپون لال مرچ اس میں ون ٹی سپون اور نمک ڈیڑ ٹی سپون اور دڑا مرچ اس میں ہم نے شامل کی ہے تقریباً ون ٹی سپون اب ان سارے سپائسیز کو ہم اس میں مکس کر لیں گے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو لیکن یہ جو چیزیں میں نے اس میں ڈالی تھی ان کا بیلنس بہت اچھا تھا اور بہت زبردست ماشیلہ اس کا ٹیسٹ پن کے تیار ہوا تھا اب ان کو اچھی طرح سے ہم اس کو کریں گے مکس ابھی ہم نے اس میں شامل پانی نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو اسی طرح پہلے مکس کر کے لیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں اب پانی کی کتی ضرورت ہے نا تو اس کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی شامل کرنا ہے زیادہ ہم نے پانی ایک دم سے نہیں ڈال دینا کہ ایک دم بلکل پتلا اور رنی سا بیٹر تیار ہو جی نہیں ہمیں اس طرح کھانی چاہیے اب یہاں پہ میں نے اس کو مکس کر کے نا تو دس منٹ کے لئے سٹے دے دیا ہے تاکہ اس کا کوئی اور بھی اگر پانی اس نے چھوڑنا ہوگا پانی یہ اپنا چھوڑ دے گا اور دس منٹ کے بعد جب ہم نے دیکھا ہے تو یہ بیٹر ہمیں تھوڑا ہارڈ لگ رہے تو اس میں ہم نے پانی اور شامل کر لیا ہے تو میرا یہاں پہ تقریباً ایک سے پونہ کپ پانی کا لگ ہے اور آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے تو کتنا پانی آپ کا لگ جائے گا تقریباً ایک کپ میرا پورا یہاں پہ پانی کا لگ گیا ہے اور اکٹھا کبھی بھی ایک کپ آپ نہ ڈالیں بیسن میں ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے کر لیا ہے مکسنگ اور آپ نے اس کو کسی کھلے برتن میں مکس کرنا ہے تاکہ نان کے اوپر اچھی طرح سے اس کے مٹیریل کی کوٹنگ آ جائے اب ایک سائٹ پہ ہم نے لگا لی ہے اور اس کے اوپر ہم چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم پھیلا لیں گے کہیں سے بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے اور آپ نے سارے نان پہ اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لینی ہے میں نے اس کو دونوں طرف سے لگایا ہے ایک طرف تو جو اس کا فرس سائٹ ہے نا اس پہ تو میں نے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لگایا ہے لیکن بیک پہ تھوڑا نارمل ہی لگایا ہے بیک سائٹ پہ میں نے بہت زیادہ نہیں لگایا لیکن پھر بھی اتنا بیسن لگایا کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگے گا اور یہاں پہ جب فلیم ہے نا ہم نے اس کا نارمل رکھنا ہے بہت ہائی فلیم پہ ایک دم سے ہم نے نہیں ڈال دینا اور جیسے جیسے آپ کا انان پکتا جائے گا آپ نے فلیم اپنا میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا اگر آپ ہائی فلیم پہ کریں گے نا تو آپ کا جو اس میں بیسن ہے نا وہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اور آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا یہاں پہ ماشاء اللہ الحمدللہ اس پہ بہت زبردست کلر آگئے سیم اسی طرح کا گولڈن براؤن کلر ہمیں یہاں پہ چاہیے تھا تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ ہم نے اپنا جو فلیم ہے وہ لوپ تو میڈیم رکھا ہے اب اس کو نکالتے ہوئے بھی آپ نے فلیم کو آپ نے بند نہیں کرنا اگر آپ فلیم بند کر دیں گے نا تو پھر وہ جتنا بھی آئل ہے نا وہ نان اپنے اندر رب کر لے گا تو وہ پھر آپ کو نا ایسے آئلی آئلی نان فیل ہوگا لیکن اس طرح جب ہم نے یہ نان فرائے کیا ہے نا تو اس کے اندر بلکل بھی آئل نہیں تھا ٹیشو بھی ہمارا بلکل کشک تھا اس میں اور جتنا بھی آئل تھا وہ وہاں پہ ہم نے اس کا ایکسل آئل ہم نے وہاں پہ ڈرین کر دیا ہے اب یہاں پہ ہمارے نان تیار ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ہماری چٹنی زبردست اور نان کو میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں تو میں ایک چیز آپ کو چیک کرواؤں گی کہ یہ دیکھیں ہم نے جو نان فرائے کی ہے نا اس کے اندر آئل بلکل بھی نہیں گیا بلکل اندر سے ہمارے اسی طرح وائٹ نان ہے کوئی یہ آئلی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر آپ اسی طرح بتائے ہوئے میتھڈ کے ذریعے آپ اپنے نان فرائے کریں گے نا تو آپ کے نان بھی سیم اسی طرح کے فرائے ہوں گے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اوپر سے خستہ ہوں گے اندر سے نرم ہوں گے اور بہت کرسپی و بہت کرنچی بن کے تیار ہوئے ہیں اندر تک میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی اندر آئل کا ایک کترہ بھی نہیں اس کے اندر گیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور جب آپ اس کو چٹنی کے ساتھ ڈپ کریں گے نا تو بس پھر مزے ہی آ جائیں گے بہت زبردست چٹنی بن کے اس کے ساتھ تیار ہوئی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دستر ہاں اس کے حلال سے بھرا رکھے اور صحت تندرستی اور زندگی کے ساتھ اپنی حد نعمت کھانی نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنا ویلوگ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں تب تک کسی دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ